بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن ججیس فر اعتراس فر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ چیف جوستیس عمرتہ بندیال نے بتے صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ آمیر سے دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے گا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تین ماہ کے بعد جو آڈیو لیکس انکوائری کمیشن پر وفاقی حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی طرف سے جب اعتراضات اٹھائے گئے تھے تین ججز پر جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازو الہسن اور جسٹس منیب اختر پر یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ وہ آڈیو لیکس سے بل واسطہ یا بلا واسطہ کنیکٹڈ ہیں یا جڑے ہیں ان کو آڈیو لیکس سے متعلق کیس کی سمات نہیں کرنی چاہیے اس درخواست پر آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے بتیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے پہلے یہ مختصر فیصلہ سنایا گیا تھا جس میں اس درخواست کو حکومتی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا اس تفصیلی فیصلے میں جسٹس چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے تمام ایونٹس کو لکھا یہ بتایا کہ یہ سلسلہ جو عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا یا عدلیہ پر حملہ آور ہونے کا ج سلسلہ تھا یہ یکم مارچ سے شروع ہوا جب انتخابات سے متعلق کیسز پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو پہلے یہ کہا گیا کہ یہ چار تین سے فیصلہ ہے اس کے بعد وفاقی وزراء کی طرف سے ایک سریز آف پریس کانفرنسز کی گئی اور ججز سے متعلق نفرت انگیز بات چیت کی گئی اشتیال انگیز بات کی گئی اس کے بعد یہ بھی لکھا تفصیلی فیصلے میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہ اس کے بعد پھر چار اپریل کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کا حکم دیا تو وفاقی حکومت نے اس پر عمل درامت کرنے کے بجائے نظر ثانی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر کی گئی تھی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی پھر یہ کہا گیا کہ آڈیو لیکس جاری کر دی گئی ججز کی اور ان سے جڑے لوگوں کی اور ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی امارت کے سامنے ایک احتجاج بھی پلان کیا گیا اور ایک مظاہرہ یہاں پر کروایا گیا جس کو مکمل معاونت کی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے لہذا ان تمام ایونٹس کے ذریعے نہ صرف عدلیہ پر سرانداز ہونے کی کوشش کی گئی بلکہ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں عدلیہ پر حملہ قرار دیا ہے ان تمام درخواستوں کو جو ججز پر اعتراضات وفاقی حکومت مختلف مواقع پر اٹھاتی رہی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدلیہ پر حملہ قرار دیا ہے فیصلے میں آمیر صدباسی بہت شکریہ آپ نے تفصیلن اپڈیٹ کی نگران وزیراعظم کی زیرہ ستارہ سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس خصوصی سربایہ کاری کاؤنسل کا اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ جاری ہے جاوید حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے جاوید آج کیا ڈسکیشن چل رہی ہے اس اجلاس میں نگران وزیراعظم کی زیرہ ستارہ سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس میں ایک بقفہ آیا یہ اجلاس اس وقت دوبارہ جاری ہے خصوصی سربایہ کاری کاؤنسل کا اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے تو نگران وزیراعظم کی زیرہ ستارہ یہ اجلاس اس وقت جاری ہے نون لکہ نواز شریف کی واپسے سے قبل عوامی آگئی مہم شروع کرنے کا فیصلہ پارٹی کی جانب سے سابق لگی ارکان ہے اسمبلیوں اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایات جاری نواز شریف دور کے ترکیتی منصوبوں کو اجاگر کیا جائے گا پارٹی زیرہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے لگی رہنماوں کو اپنے حلقوں میں عوامی رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے تو نون لکہ نواز شریف کی واپسے سے قبل عوامی آگئی مہم شروع کرنے کا فیصلہ پارٹی کی جانب سے سابق لگی ارکان ہے اسمبلیوں اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں نواز شریف دور کے ترکیتی منصوبوں کو اجاگر کیا جائے گا عام انتخابات پیپلز پارٹی کا کل سے ملگی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری رابطہ مہم چلائیں گے بلاول بھٹو کل تھٹھا سجاور ٹنڈو محمد خان میں کارکنان سے خطاب کریں گے جبکہ اتوار کو وہ حیدر آباد بینظیر آباد سکھر اور لارکانہ کا دورہ کریں گے شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ رابطہ مہم چلائیں گے اور پیپلز پارٹی نے کل سے ملک کی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات جوان تھے نمائدہ محمد عشد سے جی عشد بتائیے گے اس حوالے سے جی ملک میں عام انتخابات کی حوالے سے بگل بج گیا ہے پیپلز پارٹی کا ملک کی رابطہ مہم شروع کرنے کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی زیرے قیادر رابطہ مہم کا آغاز بقاعدہ کل سے ہوگا رابطہ مہم کے دوران بلاول بھٹو زرداری مختلف شہروں میں جو ہے وہ قیام بھی کریں گے بلاول بھٹو زرداری کل ٹھٹا سجاول جنڈو محمد خان میں کارکنان اور امائدین سے خطاب کریں گے جبکہ اس کے بعد اتوار کے روز بلاول بھٹو زرداری حیدر آباد اور بنظیر آباد ڈیویجن کے ازلا کا بھی دورہ کریں گے جبکہ اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری سکھر اور لارکان اور ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں بھی کارکنان اور امائدین سے خطاب کریں گے جبکہ آج بھی آپ سے کچھ ہی دیر بعد بلاول بھٹو زرداری ملیر کا حلقہ ہے پیپلز فارٹی قومی سمیلی کی نشید بھی جو تھی وہاں سے ان کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے یہاں پر کچھ دیر بعد بلاول بھٹو زرداری ملیر میں گیا ہے اور یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد جو ایسورن کا استقبال کرنے کے لئے موجود ہے جی ایشت بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا آگے بڑھتے ہیں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے کمی ہوئی ہے انٹر بینک میں ڈالر تین سو دو روپے پچانویں پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے کمی اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی تین سو پانچ روپے پر فروخت ہو رہی ہے ہاریز زمیر ہیڈ آف بزنس ڈیسک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاریز زمیر آج کی کیا فلکٹویشن ہے آج جو ایکچینج کمپنی سے کچھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ متواتر پچھلے چاہ دن سیلنگ ہو رہی ہے تو جتنی بھی ایکچینج کمپنی کے ان کے پاس تقریباً ایک مہتاعت اندازے سے بیس ملین ڈالر میں نے بینکوں کو جمع کر رہا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ چار دنوں میں اور یومیا پانچ ملین ڈالر کا آرائیول ہوا ہے یعنی کہ لوگوں نے سیل کیا ہے اس کی وجہ سے جو تھوڑا انفلوز تھا وہ اور بہتر ہوا ہے جب ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے جو پہلے لوگوں سے آلتا ہے کہ تین سو پچاس تین سو ساٹھ کا ہو جائے رہا تو اس میں ایک رکاوٹ آئی ہے رکے ہیں اس کی وجہ سے انٹر بینک کے اندر بھی اس کا اثر آیا ہے اور وہاں پہ بھی انٹر بینک میں بھی تین سو سات روپے دس پیسے ہائی لیول تھا اس سے تقریبا پانچ روپے کی کمی ہے لگتا ہے کہ نیکس ٹویٹ بھی تھوڑی سی سی طرح سے روپے میں رکوی نظر آئے گی نظر آئے گی ٹھیک ہے ہاری سمیر بہت شکریہ آپ کا ویلکم بیک کراچی میں گورنر سین کامران ڈسوری نے اس کانفرنس کر رہے ہیں اب پاکستان میں نہیں ملتی کراچی کے علاوہ پورے پاکستان کے جتنے شہر ہیں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور بھل بھول بھی رہے ہیں لیکن کراچی کو جسے کہتے ہیں نا بالکل اگنور کیا ہوا ہے چاہے آپ یہاں کے روڈ راستے لے لیں یا انڈسٹریل زون لے لیں ایک وہ جام صادق بریج کی بات ہمیشہ آتی ہے اسی کو لے لیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کبھی خودکشی کرنی ہوئی تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اللہ نہ کرے کسی دن وہ خود ہی لے ڈوبے گا لیکن ہم سب چیزوں کو درگزر کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ حال ہے کہ آج آپ ایک اور دو بلین ڈالر جا کے دنیا کے سامنے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو میں تو پرائیمیسر صاحب سے بھی کہا ہے اور بھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اگر کراچی پر تھوڑی سی توجہ دیں جو یہاں کام کرنا چاہتا ہے اس کو تنگ نہ کریں ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے میں نام نہیں لوں گا ایک شخص جس نے ہمارے تمام جو انیشیٹیوز تھے جس میں راشن باقی جیزیں بھی تھی اس میں اپنا حصہ ڈالا تو آج دو دو تین تین ندارے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے راشن کہاں سے باتا تم نے سپورٹ کیوں کی تو اگر ایک طرف بیکاریوں کی طرح ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ کے ملک میں رہنے والا ایک بزنسمن لوگوں کے حالات دیکھ کر ان کی تکلیف دیکھ کر اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک کارے خیر میں حصہ ڈال رہا ہے تو اگر آپ اس کو نوٹیسز دیں گے تو کون آکے کام کرے گا یہ تو بڑی زیادتی ہے مطبع آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہے کاروبار تو چھوڑیں اس میں تو آپ دیتے ہیں یہ چالیس نوٹیس اریک لیکن میری یہ درخواست ہوگی سبی سے جو عرباب اختیار ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا نوٹیس لیں لیکن نوٹیس خود لیں نوٹیس بھیجیں نہیں کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر میری اس بزنسمن سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھوں کیونکہ اگر میری والدہ کو بھی نوٹیس آ جائے اور مجھے بھی نوٹیس آ جائے اور میری کمپنی کو بھی آ جائے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے لیکن برحال میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس نوٹیس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پوری ٹریڈ بھی کھڑی ہے گورنر بھی کھڑا ہے اور آپ کو زیادتی کا شکار نہیں ہونے دیں گا آج جو اسلام آباد میں میری تینوں منسٹریز کے ساتھ اور جو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے اور جو پچھلے دنوں ہماری اسی تاجر برادری اور سنتکاروں سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب آ کے ملے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے دو فائدے تو ہمیں فوری نظر آ گئے ہیں آج آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ بیس سے بائیس روپے نیچے ہو گیا ہے اور سب سے اچھی چیز اچھی چیز جو ہوئی ہے جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ لوگوں میں اعتماد جو ہے بحال ہوا ہے اور یہ اعتماد بحال اگر ان لوگوں کا ہو گیا ہے تو آپ یہ ہنڈر پرسنٹ سمجھ لیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یا فورنڈ انویسٹر ہے اس کا بھی ہو گیا ہے کیونکہ جب پاکستان میں رہنے والا پاکستانی سنتکار تاجر پریشان ہوگا تو وہ بہار سے کیوں اپنے انویسٹر کو یا فورنڈ انویسٹمنٹ لے کر آئے گا تو اس میٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ لوگوں میں اعتماد بحال ہوا ہے اور جو ابھی میری میٹنگز اسلامباد میں ہوئی ہیں تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مزید ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا 295 298 یا 300 تک یہ آکے اس میں ٹریٹ کرتا رہے گا لیکن 300 سے اوپر نہیں ہوگا یہ تو یہ اگلے دو ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اور 8 سے 10 روپے آپ کو 15 روپے نیچے نظر آئے گا اس کے علاوہ جو سنتکار پریشان تھے کہ سمنگلنگ ہو رہی ہے اغمانستان کے بارڈر سے یا باقی جگہوں سے اس پر بھی شدید جیسے کہتے ہیں کریک ڈاؤن وہ صرف ہوگا نہیں بلکہ جاری اور ساری رہے گا جیسے ابھی زبیر مطیولہ بھائی نے کہا کہ آپ نے جاری رکھنا ہے اسی طرح وہاں جو بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں یہ تزلسل جاری رہے گا اور ساری رہے گا اس لیے کہ اب یہ عظم کر لیا گیا ہے اور میں مبارک بات دے رہا ہوں ہمارے تمام سنتکاروں تاجروں کو کہ حکومت نے بھی اور ہمارے آرمی چیف نے بھی اس کا مطلب پوری آرمی نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ جس طرح وہ سردی دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دن و رات کھڑے اس طرح معاشی دہشتگردی کیونکہ میں دہشتگردی اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پر مسلط کی گئی ہے بیرونی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے پاس جو گیس اور آئل کے ریزرز ہیں وہ ہم ان کو استعمال میں لائیں یا جو بلوجستان میں آج کئی عرصے دراز سے مادنیات ان پہاڑوں میں ڈھکی چھوئی ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پی آئی اے کو پریبیڈائز کرنے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اگلے دو سے تین افتے میں یہ عمل بھی ہو جائے گا اور ایسے سارے ادارے جس میں کروڑوں اردوں روپے نقصان ہو رہا ہے پاکستان تو یہ سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہو گئی جو بیر بھائی ارشاء آپ مجھ سب اتمنالت سے رہے ہیں اور جو انویسمنٹ ہے یہ سب سے بڑی بات میں جو بتانے لگا ہمارے جو حلیجی ممالک گلف کے جو ممالک ان سے تمام باتچیت مکمل ہو گئی آنے والے چند دنوں اور مہینوں میں آپ کے اس پاکستان میں انویسمنٹ آ رہی ہے پہلے تو صرف زکاة خیرات کی بات ہوتی تھی ادھار کی بات ہوتی تھی کرزوں کی بات ہوتی تھی لیکن یہ دیریکٹ انویسمنٹ ہے جو آپ کے پاس آئے گا تو میں سمجھتا ہوں اگر انویسمنٹ آ جاتی ہے اور ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہماری معیشت مستحقم ہوگی استحقام آئے گا اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ دن رات کام ہو رہا ہے جہاں ہمارے ان لیگل امیگرنٹس اگرانیس کا مسئلہ تھا وہ بھی سارا فائنلائز ہو رہا ہے کہ یہ اب اسی طرح سے کراچی اور باقی جگہوں پہ نہیں گھومے پھریں گے ان کو جو ان لیگل ہیں ان کو واپس بیجیں گے اسی طرح سے ایسے مسائل جن پہ دس دس سالوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوئے انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں ہفتوں میں آپ کو ان پہ فیصلے ہوتے بھی نظر آئیں گے تو ان ساری چیزوں سے معیشت میں استحقام آئے گا اور آج میں نے اپنے صافی بھائیوں کو اس لیے تکلیف دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معیشت کو استحقام لینا ہے جس سے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے جس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے اگر یہ لوگ خوشحال ہوں گے انڈسٹری پروان کڑی گی تو ہی لوگوں کو روزگار ملنا تو ہمیں اصل توجہ اور رسپیکٹ اپنے ان بزنسمنوں بھائیوں پر دینی ہے تاکہ ان کے حوصلے اور بلند ہو اور یہ مزید انویسمنٹ خود بھی کریں اور باہر سے بھی لے کر آئے تو میں آپ سب کا یہاں آنے پر شکریہ آنا کرتا ہوں تاریخ بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کریں ماشاءاللہ ہمارے چمبر کے صدر ہیں شکریہ آنا سب سے دہلے تو ہم آپ کا شکریہ آنا کرنے ہیں جس طرح موسیقی